نئے سال کے جشن میں کورونا کا بڑھتا خطرہ بھی ہے اور کورونا کے بڑھتے خطرے سے نپٹنے کے لیے کہیں طرح کے پریشاستی قدم بھی اٹھائے گئے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ نئے سال کے جشن میں خلل ڈال رہا ہے کورونا کا نیا ویریٹ اومیکرون ہریانہ کے الگ لگ زلوں میں الٹ پر پولیس بھی ہے ججر میں پولیس نے سختی دکھارا شروع کر دیا ہے نیم توڑنے والوں کے خلاف کا روای بھی ہوگی چالان بھی کاتے گئے ہیں یمنا نگر میں بھی رات گیارہ بجے کے بعد سختی بڑھ جائے گی یمنا نگر ایس پی نے بھی اس بات کی جانکاری خود دی ہے کہ وہ کوئی بھی شرارتی طتبوں کو یوں ہی گھومنے نہیں دیں گے اور کورونا جس طرح سے فیل رہا ہے اومیکرون کا خطرہ اور سایا دیش پر ہے تو اسے دیکھتے ہوئے اب پولیس بھی اپنی اور سے کمر کر چکے اور پریشاستی کا دکاری بھی کئی طرح کے آدیش جاری کر چکے الگ الگ زلو میں الگ الگ آدیش آپ نے پہلے بھی دیکھے تھے ویکسینیشن کو لے کر پہلے بھی کہا گیا تھا کہ اب اسے لے کر اور زیادہ تیزی لائی جائے گی اب ایسے میں الگ الگ زلو میں کس طرح کی حالات ہیں اور کتنے کیس اومیکرون کے سامنے آئے ہیں یہ جانکاری خبر تک پہلی آپ کو دے چکا ہے ہریانہ میں لگاتار آکڑا بڑھتا جا رہا ہے اور پچھلے ایک سے دو ہفتے کی بات کریں تو جہاں کورونا کے معاملے کنٹرول میں تھے اور بہت سیمیت تھے وہیں اب دھیرے دھیرے گراف کورونا کا پھر سے بڑھتا جا رہا ہے حالانکہ ابھی بھی جو ستھی ہے وہ کنٹرول میں ہے لیکن پھر بھی چنٹائے بڑھ گئی ہیں اومیکرون ویرینٹ کو لے کر کیونکہ اومیکرون ویرینٹ بہت تیزی سے فیلتا ہے اس لئے سرکار اور پریشیاسن چاہتے ہیں کہ اب سختی کے ساتھ لوگوں سمجھائے جائے کہ پھر سے کورونا کو لے کر جو نیم بنا گئے ہیں ان کا پالن ضرور کرے اومیکرون سے نپٹنے کا یہی ایک بڑا وکلپ ہے کچھ پرتگرے آپ کو سنواتے ہیں کہ کیا کچھ پریشتانستی کا عدیقاری کہتے ہیں کورونا کے کیسز دوبارہ سے بڑھ رہے ہیں اور تیسری لہرانگی اشنگہ ہے اس کے چلتے ہوئے انیانہ سرکار کے مجھے دیش ہے کہ سبھی لوگ اپنی سرکشہ کا پالن کریں ماسک لگائیں سینٹائزر جوز کریں تو آج ہم نے دکانداروں کو سچید کر رہا ہے جو دکاندار اور گھرہت بینہ ماسکیں تھے ہم نے چلان بھی کریں لوگوں کو سمجھایا بھی ہے اور اس پارے میں سچید بھی کیا ہے کچھ کافی انکروچمنٹ تھی تو وہ انکروچمنٹ بھی ہٹائی ہے انکروچمنٹ کی وجہ سے کافی بجارگندر بھیڑ ہو جاتی تھی تو وہ بھی ہم نے ہٹوائی ہے اور لوگوں سے یہی نیزل کر رہا ہے کہ زیادہ بھیڑ بھار نہ اکتی کریں یہ بہت بڑیا کام کر رہا ہے نیو یورپے جو بھیڑ بنتی ہے بجار میں یہاں بیسی پرشاشن جو ہے بہت بڑیا کام کر رہا ہے اور جو ٹیفک کی سمجھتیا ہے تھی لوگوں نے بجار کے دکان دوگوں نے سمان بھان نکالا ہوا تھا یہ بھی سب اندر کروا دیا یہ بہت بڑیا کام کر رہا ہے یہ بھی ہوگا کہ جب اومکرون ویرین بہت تیزی سے فیل رہا ہے اور کورونا کے کیس بڑھ رہے ہیں تو کیا آپ کو نئے سال میں جشن مانے کی اجازت ملے گی اگر ملے گی تو کن سخت نیموں کے ساتھ ملے گی اور نہیں ملے گی تو کن کن زلوں میں نہیں ملے گی تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے سامادہ تھا ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں جسپال فتحباد سے جڑ چکے ہیں جسپال فتحباد میں ہم نے پہلے بھی سنا تھا کہ پرشاسن کی اور سے کئی طرح کے قدم اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ کورونا کے بڑھتے معاملوں کو روکا جا سکے اور کنٹرول میں ستھی اور اسے کنٹرول میں رکھنے کے لیے ایسا کرنا بھی ہوگا تو زلہ پرشاسن اپنی اور سے کیا کر رہا ہے کیا نڑے لیے جا رہے ہیں جس کا اثر عام لوگوں پر سکتا ہے خاص کر اکٹیس دسمبر اور ایک جنوری کی درمیان رات کو کیا کیا سخت نیم لاغو ہوں گے اس کے بارے میں بھی جان کر رہی آپ ضرور دیجئے گا دیکھیں کمل میں بتانا چاہوں گا کہ فتحباد کے اندر جو نئے سال کو لے کر جو ہے لوگوں کے اندر کافی خوشی ہے اور نیا سال منانے کے لیے لوگ کافی اتصائیت ہے لیکن ایک بات اس میں سامنے جرور آ رہی ہے لیکن کورونا جو ہے وہ ابھی اپنا دوسرا جو ہے روک وہ دھارن کر چکا ہے لگاتار معاملے ہیں وہ فتحباد میں بڑھتے جا رہے ہیں ایسے میں لوگوں کو پرشاسن نے سکتی بڑھتنے کے لیے کہا ہے کہ جس پرکار سے اگر لوگ کہیں بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ اپنے سوسل ڈسٹینس اور ماسک جو ہے وہ لگا کر رکھیں پرشاسن نے پوری سکتی بڑھتی ہوئی ہے پرشاسن نے صاحب طور پر یہی بھی کہا ہے کہ اگر کہیں بھی ساروزینک جگہ پر اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کی دونوں ڈوز جو ہے ویکشن کے ہے وہ ہونی ضروری ہے اور آج جو پرشاسن پرشاسن نے ایک آدیس جاری کیا ہے جو رات کو ہے آٹھ بجے کے بعد وہ سکتی بڑھتی جائے گی جتنے بھی ہوتل ہیں ساروزینک جگہ ہیں ان کو چیک کیا جائے گا آخر وہاں پر لوگ کس طرح سے کوئی ہردنگ باجی نہیں کر رہے ہیں کوئی زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہے تو اس کو لے کر جو ہے پرشاسن وہ چیک کرے گا آج رات کو ہے وہ پوری سکتی کے ساتھ جو ہے وہ پرشاسن آج الٹ رہے گا کمل نتن انتر بھی وارسہ جڑے ہوئے ہیں جسپال آپ بھی بنے رہے گا نتن سونیپت میں اگر بات کرے تو ڈلی سے زیادہ دور نہیں اور ڈلی میں اومکرون کا خطرہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے وہاں پر سرکار نے اٹیاتم طور پر کہیں طرح کے قدم اٹھائے ہیں سیمی لوگ ڈاؤن کی وہاں پر چرچہ بھی تھی اور اس کے تہت ہی کئی قدم ایسے اٹھائے بھی گئے کئی فیصلے ڈلی کی کیجریوال سرکار نے لیے ہیں تو ایسے میں جو سونیپت کا ظلہ پرشاسن وہ اپنے سطر پر کیا نینے لے رہا ہے جس کا اثر اب نئی سال کے جشن کے بیچ دیکھا جا سکتا ہے لوگوں پر جی کمل ماں آپ کو بتا دو سب سے پہلے تو جانکاری یہ ہے کہ سونیپت میں جو مرتل کے ڈابے ہیں وہاں پر ایک تاریخ کے جو نئی ویرس پر جو بھی پارٹی ہیں ان پر سونیپت ڈیسے نے پوراً تیب بین کر دیا ہے ان کا یہ صاف آدیش ہے کہ ترکت فورس تینات کی جائے گی سو سے زیادہ جوان آج سیام کو جو سب سے بھی ڈابے ان پر تینات کر دیے جائیں گے پانچ پیشی آر کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے اس کے علاوہ جو کوئی بھی آدمی کھٹے ہوتے ہیں تو ان کے چالان کی وبستہ ہے حالک ایک دھارہ 188 کے تحت سکت آدیش ہیں کہ اگر کوئی آویل نہ کرتا تو اس خلاف ایف آئی آر درج کی جائے گی وہیں ایک نظارم آپ کو دکھا دوں سونیپت کی یا کچھے کوارٹر مارکٹ ہے جہاں سے لوگ آ جا رہے ہیں اور سب سے بڑی لاپروائی آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر چہروں سے ماسک گائب ہیں اور ایک سمعہ آیا تھا جب اسی طرح سے بھیڑ ہوتی تھی اور بھیڑ کے بیچ جو ماسک تھے وہ چہروں سے گائب رہتے تھے اور یہ جو یوہاں ہیں یہ سکسینی سے جان لیتے ہیں سر ماسک کہا آپ کا ماسک کہا ہے ماسک گر گیا بھئی آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہانیں بنائے جا رہے ہیں دکاندار بھی آپ کو دکھا دوں لاپروائی کی حد ہے کہ دکانداروں کے چہروں سے ماسک گائب ہیں اور حالانکہ جو یہاں کے پردھان ہیں ان کی بیٹھک پرشپرساسن کے ساتھ ہو چکی ہے کہ سکت آدیش ہیں کہ ماسک لگائے جائیں اس کے باوجود بھی دکاندار تک ماسک نہیں لگا رہے ہیں اور دو دن پہلے جو پردھان تھے انہوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ جو بھی دکاندار ہیں اگر ماسک نہیں لگاتے ہیں تو ان کے چالانوہ خود کروائیں گے لیکن تصویریں کچھ بدلی ہیں جو گراک ہیں وہ آدھے سے زیادہ جس مارکٹ میں آ رہے ہیں وہ چہروں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یوہ اور کھڑے ہوئے ہیں ان کے چہرے پر ماسک نہیں ہے حالانکہ جو دکاندار ہیں وہ میڈیا کیمرہ دیکھنے کے بعد اب ماسک لگا رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہی لاپروائی ہے بھاری پر سکتے ہیں دلی نزدیک ہے حالانکہ گنیمت یہ ہے کہ ابھی تک سونیپت میں اومکرون کا کوئی بھی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے لیکن اومکرون کے معاملے ہیں بون میں اجافہ ہو سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ دیکھ جاتے ہیں یہ یوہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں آپ دیکھئے میڈیا کیمرے سے بھاگ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں بھائی ماسک کہا ہے یہ چائے پی رہا ہوں یہ رہا ماسک ابھی دیکھنے کے بعد ہی تو کہیں نہ کہیں کمل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دکاندار ہیں بلکل آپ کے پردان سر کہیں ماسک کہا ہے سر میں ماسک لگا رہا ہوں ماسک پر لگانا ضروری ہے سر نہیں سر بلکل ضروری ہے پھر آپ کے پردان بیٹھک کرتے ہیں بلس کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ ماسک نہیں لگایا چالان گھٹوائیں گے نہیں سر بھول گیا سر یہ ہماری جمعہ واری نہیں آپ کی ہے سر بلکل ہماری جمعہ واری ہے تو کہیں نہ کہیں کمل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی میڈیا ہے کیمرے کے سامنے بہانے بنا رہا ہے حالانکہ جو پردان ہے وہ یہ دعویٰ کرتے نظر آئے تھے کہ اگر کوئی دکاندار ماسک نہیں لگاتا ہے اور گراہک اگر بغیر ماسک آتے ہیں تو ان کے چالان کرائے جائیں گے وہیں پولیس پرساسن صرف آپ دیکھتا ہے یہی آرہا کہ دفتروں میں بیٹھ کر پرساسن جو دعویٰ کر رہا ہے کہ پالنا کروائی جائے گی لیکن یہی لاپروائی کہیں نہ کہیں بھاری بھی پر سکتی ہے آج کمال آپ نے واقعی میں دھراتل پر سچائی دکھا دی ہے لوگ کتنے جاگروک ہیں یہ تو تصویر سے بخوبی بیعہ ہو چکا ہے جو آپ نے دکھایا اور سوال بھی پوچھا لوگوں سے کوئی کہتا ہے چائے پینے کے لیے یہاں کھڑے ہیں کوئی کہتا ہے کہ بس ابھی لگا رہے ہیں یہ بہانے آپ کی زندگی پر بھاری پڑ سکتے ہیں ہم بار بار کہتے ہیں کیونکہ دوسری لہر کو اب بھی یاد کیجئے کچھ لوگ ابھی بھی سوال اٹھاتے ہیں کیا وہ دور ایسا ہی تھا وہ سچائی تھی اور کئی لوگوں نے اپنی جان تک گوائی ہے اس لئے بار بار خبریں تک بھی جاگروک کر رہا ابھی کنٹرول میں سب کچھ ہے اچھی بات ہے لیکن جب کنٹرول سے باہر سب کچھ ہو جاتا ہے تو نہ سرکار کی چلتی ہے نہ سواس محکمے کی چلتی ہے اور سب انتظام فیل ہو جاتے ہیں جسپال یہی ہم نے زندگی لہر میں دیکھا بھی تھا جسپال اگر فتیباد کی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ جاگروک ہو رہے کیونکہ ہریانہ کے کئی زلوں میں میں نے خود دیکھا ہے ویکٹیگر طور پر لوگ جاگروک نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ کورونا دیش سے کبکا چلا گیا ہے بلکل کمل میں بتانا چاہوں گا کہ لوگ جو ہے کرونا کے پرتی ہے وہ بلکل بھی جاگروک نہیں ہے لوگ اگر ہم سڑک پر بات کریں یا بزار کی بات کریں تو بزار کے اندر کسی بھی ویکٹی کو ویکٹی نے جو ہے وہ ماسک نہیں لگا رکھا ہے اور کوئی بھی کسی پرکار کی سوسل ڈسٹینسنگ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے بزاروں کے اندر جو بھی لوگ آ رہے ہیں کسی کے بھی جو ہے وہ ماسک نہیں ہے کرونا کے پرتی کوئی لوگ وہ جاگروک نہیں ہے تو ایسے میں جو ہے کرونا کا جو تیسرا جو ویرینٹ ہے اومی کرون ہے اس کا بھی خطرہ بڑھ چکا ہے اس کے جو معاملے ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ویکتی جو ہے وہ ماسک نہیں لگا رہا ہے تو ایسے میں لوگوں کو کافی جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے کیونکہ پسلی جو لہر تھی اس میں کرونا کے جو معاملے تھے بہت زیادہ سامنے آئے تھے اور کافی جو ڈیتھ ہیں وہ بھی ہوئی تھے تو ایسے میں لوگوں کو جاگروک ہونا چاہیے کیونکہ نیا سال کا سمیہ ہے اور ایسے میں اگر لوگ جاگروک نہیں ہوں گے تو اومی کرون جیسے جو تھرڈ ویریانٹ ہے وہ بڑھ جائے گا اور جو کرونا کے جو معاملے وہ بھی لگاتار بڑھتے جا رہے تو ایسے میں لوگوں کو جاگروک ہونا چاہیے کی جو سوسل ڈسٹینسنگ ہے وہ بنا کے رکھیں اور ماسک ہیں وہ لگا کر رکھیں شکریہ آپ کا اپنی جانکاز لیکن نتین میں آپ سے ایک انٹیم سوال پوچھنا چاہوں گا نتین یہ بتائیے کہ جب کورونا کی دوسری لہر تھی آپ جانتے ہیں کہ کتنا سنکٹ کال تھا آپ نے بھی بہت کچھ دیکھا اور وہ بھی سمیہ تھا جب اوکسیزن پلانٹ بھی کم پڑ گئے تھے اوکسیزن کم پڑ گئی تھی اسپتالوں میں آپ نے وہ خبریں بھی دکھائی تھی تو ایسے میں نتین میں چاہتا ہوں کہ اس سنکٹ کال سے ابرنے کے بعد اب جووارہ سے جو سایہ ہے دیش پر اومکروں کا اس کے بیچ پرشیاسن جو کر رہا ہے آپ کو لگتا ہے وہ صحیح ہے ابھی تک وہ سنتشتری بھرا ہے یا اور قدم اٹھانے کی ضرورت ہے جی بلکل کمل میں جس طرح سے آپ کو بتاؤ دوسری لہر جو آئی تو سونیپت کے حالات اتنے زیادہ خراب تھے کہ سمسان گھاٹوں میں آدمیوں کو انتجار کرنا پڑ رہا تھا اور ایک دو دن کا انتجار ایمبولنس سے دہا سنسکار ہو رہا تھا لیکن اس کے باوجود بھی تین سے چار سو انتجار میں رہتے تھے اور اس کے بعد دوسری لہر جب دیکھی تو بازار بند ہوئے لیکن اس کے بعد جب پرشیاسن اب اومکرون کے جو معاملے ہیں دلی بضب سے نزدیک سونیپت جلا ہے وہاں پر جو ہے پرشیاسن کے دعوے تو ہیں لیکن درہاتل پر کوئی کاروائی نہیں ہے جو مارکٹ کے پردان ہے وہ دعوے تو ادھیکاریوں کے سامنے کرتے ہیں کہ ہم پالنا کروائیں گے لیکن تصویریں یہاں پر بدل چکے ہیں اور کہی نہ کہیں پرشیاسن نے دعوے تو یہ بھی کیے ہیں کہ اگر کوئی ڈیجاشٹر مانیجمنٹ کے تحت جو کاروائی کی جائے گی وہ ہوگی لیکن وہ کاروائی کب تک ہوگی یہ درہاتل پر نہیں دیکھ رہے اور جس طرح سے اب تک جو کاروائی پرشیاسن نے کی ہے کہیں نہ کہیں پرشیاسن کی لاپروائی سامنے آ رہی ہے اور آنے والے سمیہ میں یہی لاپروائی کا مل بھاری پڑ سکتی ہے بلکل صحیح کا آپ نے لاپروائی بھاری پڑ سکتی ہے اور پرشیاسن سے بھی ہم کہنا چاہیں گے سختی دیکھئے کسی کے لیے بھی صحیح نہیں ہے لوگوں کے چالان کاٹنا بھی ہم نہیں مانتے کہ صحیح ہے اور کئی لوگ آرثک طور پر اتنے سمرد بھی نہیں ہوتے ہیں کہ وہ چالان بھی بھر سکے لیکن لوگوں کو تھوڑا جاگرک ہونا پڑے گا اور خود پرشیاسن کو بینہ چالان کاٹے بھی لوگوں کو ماسک دے کر ایک بار جاگرک تو آپ کو کرنا ہی ہوگا تاکہ لوگ سمجھ سکے کہ پرشیاسن اپنی اور سے اتنی کوششیں کر رہا ہے تو اس کو کامیاب بنانے کے لیے عام لوگ بھی تھوڑی بھاگیداری ضرور دکھائے اور یہی اپیل ہم بھی کرتے ہیں ابھی سب کچھ ہم کہنا چاہتے ہیں کنٹرول میں ہے لیکن کنٹرول سے باہر جانے میں بھی دیر نہیں لگتی اس لئے ابھی سے جاگرک ضرور ہو جائیے کم سے کم اپنے پریوار کے لیے سہیے بہت بہت شکریہ نیتن آپ نے جانکار دی جسپال آپ کا بھی بہت دھنے واد آپ نے بھی بتایا کہ دھراتل پر کیا چل رہا ہے اور کیا سچائی ہے کورونا کے جو پالن کروانے کی نیم ہے اور ساتھ ہی پرشاشن کی اور سے بھی دعوی تو کی جاتے لگن دھراتل پر کتنے سٹیک ثابت ہوتے ہیں سہی ثابت ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے دکھانے کی پوری کوشش کی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا ہریانہ میں لوگ جاگرک ہوں گے کیا جشن ضروری ہے یا پھر کورونا کو کنٹرول کرنا ضروری ہے یہ سب کچھ آپ پر نربھر کرتا ہے